سندھ کے وزیر بلدیہ جام خان شورو نے وارٹر بورٹ دھاوے جی پمپنگ اسٹیشن کا دورہ کیا اور کے فور منصوبے کو دو سے تین روز میں شروع کرنے کا وعدہ کر لیا سبائی وزیر بلدیہ جام خان شورو نے ایڈمیسٹرٹہ کراچی علای خیمت اور ایم ڈی وارٹر بورٹ کے ہمراہ دھاوے جی پمپنگ اسٹیشن کا دورہ کیا سبائی وزیر کہنا تھا کہ شہریوں کو وارٹر بورٹ کی لائنوں کے ذریعے پانی پہچانے کے لیے پمپ ہاؤس کی مرمت کرنے کے لیے حکومت سندھ نے دو سو ملین روپے مقتصد کیے ہیں ڈیویلمنٹ سکیمز کا بتاتا چلوں کہ اس دفعہ میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ کون کون سی مشینیں ہماری خراب ہوئی ہیں اور کس طرح ان کو روپیر کر دیا جائے ایڈی پی کی سکیمز جو ہم نے ہمارے پاس سی اینیول ڈورمنٹ پروگرام میں وارٹر بورٹ کے لیے انہوں سکیمز کے اوپر کون کون سی مشینز روپیر ہوگی اور ایک گرانڈ بھی ہمیں سندھ گورمنٹ نے دی ہے اور دو سو ملین کی گرانڈ ہے اس میں کون کون سی مشینز ہماری روپیر ہوگی کون کون سی اسٹینڈ بائی مشینز ہماری خراب پڑی ہوئی ہیں کہ آنے کا مقصد یہی تھا کہ شہر کراچی کے لیے جو سندھ گورمنٹ نے جب میں آیا تھا ایک وعدہ تھا کہ شہر کراچی میں پانی کی جو کمی ہے اس کو منیمائز کریں گے ہم جبکہ صوبائی وزیر بلدیات نے ایک بار پھر کے فور منصوبے پر دو سے تین روز میں کام شروع کرنے کا نیا وعدہ کر لیا شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر سندھ حکومت کی جانب سے اب تک صرف بیانات کے علاوہ نہ تو سو ملین گلن منصوبے پر کام شروع کیا گیا اور نہ ہی پیسٹھ ملین گلن پر کوئی حکمت عملی اپنائی گئی جبکہ کے فور منصوبے کو بھی اب تک ایف ڈبلو او کو دینے کے صرف اعلانات ہی کیے گئے ہیں کیمروین توسیف علیم کی ہمراہ ندیم صدیقی میٹر ون